اسلام علیکم ناظرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کا لوگ مکہ میں مزاق اڑایا کرتے تھے تو ویسے ہی مکہ کے کافروں نے یہ چاہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ہم اس کو اپنی شادی میں بلائیں محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہی پہن کے آئے گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں اور پھر مل کر ہنس کے ان کا مزاق اڑائیں گے بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں حضرت فاطمہ دلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آئیں حضرت فاطمہ دلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کوئی بھی کم اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی میں اپنے بابا سے پوچھوں گی اگر بابا نے اجازت دی تو ضرور آوں گی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے جناب سعیدہ نے دست عدب کو جوڑ کے عرص کیا ہے میرے بابا محلے کی عورتیں آئیں تھی اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے تم ضرور آنا لیکن ان کے چہرے پہ منافقت آیاں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ تم جانا اگر نہیں جاؤگی تو پھر یہ لوگ کہیں گے ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا میں جاؤں تو صحیح لیکن میرے پاس یہ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیاہ ہوا ہے وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مزاگ اڑائیں گے بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کے حاضر ہوئے اور عرص کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹی کو یہ لباس انعائد کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں رسوہ نہیں کرتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک لحمے کے لئے رکھیں اور عرض کیا بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کم تری میں چلی جائیں میں لباس پہنتی ہوں لیکن اس کی اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کے جاؤں گی اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی پس رات گزری دوسرا دن ہوا اور سب عورتیں انتظار کرنے لگیں پھر نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مزاق اڑائیں حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فٹے پرانے کپڑے پہن کر گئیں جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں سب زور زور سے ہسنے لگیں اور کہنے لگیں دیکھو رسول کا ہاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے تک نہیں اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بیٹی کا لباس ہو دیکھو سب جب مزاق اڑانے لگے تو عزت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف بیچا تھا وہ پہن لیا تو پس اس لباس کا نور اور حضرت سعیدہ فاطمہ تلزہرہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے سب کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت یہ درجہ عام ہو گیا دولن نے پوچھا کہ اتنا گھر میں شور کیوں ہیں سب نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے اور ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے اور باتیں کر رہے ہیں دولن نے کہا میں بھی دیکھوں گی جیسے ہی دولن قریب آئی اور جیسے ہی جناب سعیدہ کی زیارت کی تو وہ حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے نور کو دیکھ کے گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے تو بس افراد افری ہو گئے سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دولن مر گئی یہ کیا ہوا تم نافکین یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دولن مر گئی یہ باتیں پھیلنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا یہ اسلام اور اللہ کے محبوب کی توہین کرے ہیں جناب سعیدہ نے کہا گبراؤ نہیں اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا سب نے کہا آج تک کوئی مرہوہ زندہ ہوا ہے کہ یہ زندہ ہوگی حضرت فاطمہ حضرت سعیدہ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی سب نے کہا ٹھیک ہے اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے تو بس حضرت فاطمہ دلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے قریب آئیں اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا اور کہا ہے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے اس تیری بنتی کو زندگی بخش دے پس یہ کہنا تھا اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں پہ گر کے کہنے لگی لا الہ علیہ محمد الرسول اللہ یہ موجزہ دیکھ کے سب جناب سعیدہ کے قدم چھونے لگے اور سب کے سب مسلمان ہوگے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر میں چنل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کی ایکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پوائنٹ دی رہے اپنا مہت سا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ